دوستو کچھ دن پہلے جو میں نے ہنستا ہوا نورانی چہرہ گانے کے ساتھ تبلہ کور بنا کر اپلوڈ کیا تھا تو اس میں میں نے گانے کے ساتھ تبلے پر جو بھی پیٹرن بجائے تھے وہ سارے پیٹرن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو اس گانے کے ساتھ میں نے تبلے پر جو پیٹرن بجائے تھے وہ اس میں سے زیادہ تر پیٹرن کافی آسان ہے بس ان کی سپیڈ تھوڑی سی تیز ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ پیٹرن تیز بجانے میں تھوڑا مشکل ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ سارے پیٹرن آپ کو پہلے تیار کرنے ہیں ریاض کرنا ہے کم لہے میں جب ان کی سپیڈ بن جائے گی تب آپ اس گانے کے ساتھ آسانی سے بجا پائیں گے وہ سارے پیٹرن تو شروع کرتے ہیں اور جو میں نے تبلہ کبر کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کونسے پیٹرن ہے کیسے بج رہے ہیں اوکے تو سب سے پہلا پیٹرن دیکھتے ہیں گانے کے ساتھ سب سے پہلا پیٹرن جو میں نے بجایا تھا وہ یہ تھا تو یہ تھا سب سے پہلا پیٹرن اب اس کے بول دیکھتے ہیں اس کے بول ہیں پہلے اتنا دیکھتے ہیں یہ جو ہے اس میں شروعات نانا نا سے ہوتی ہے اس کے بعد تین بار ہے دیکھیں اس طرح سے نانا نا دھت تین دھن دھت تین دھت تین اور اس کے بعد دھت تٹ دھت تٹ دھت تٹ بجا کر پھر اسے وہ ہی ریپیٹ کرنا ہے نانا نا دھت تین دھن دھت تین دھن دھت تین دھن اور لاسٹ میں دے 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 دی یہ جو ہے یہ سات بار بجا ہے اس پر دے 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 دی لیکن اگر آپ اس کی لے سے ہی یاد کر لیں گے تو اس میں گننے کی ضرورت نہیں پڑے گی دے 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 تو یہ پورا پیٹرن ہے پہلا پیٹرن جو میں نے بجایا تھا یہ میں ابھی اب اس کو دوبارہ بجاتا ہوں کم لہ میں تو آپ اس کو پورا اسی طرح سے یاد کر لیں دے 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 د اب اس کے بعد پک اپ آتی ہے چھوٹی سی پک اپ تک تیرکٹ تٹا دادرا میں نٹکا میں یہ کافی بجائی جاتی ہے کمٹا میں بجائی جاتی ہے کافی تو یہ بہت فیمس پک اپ ہے چھوٹی سی اس کے بول ہے تک تیرکٹ تٹا تک تیرکٹ تٹا تو یہ گانے میں بار بار بجی ہے اس کے بعد جو اگلا پیٹرن ہے وہ یہ ہے دادرا میں نٹکا پک اپ لے کر اس کو شروع کرنا ہے اس کے بول ہیں دادھن تن تادھن تن پھر سے دیکھیں اس کو جو اس کے خالی ہے اس کو بولنے میں عام طور پر تادھن تن بولتے ہیں تادھن تن لیکن پروفیشنل سٹائل میں اس میں ساتھ میں یہ گے بھی لگتا ہے تب وہ اچھا لگتا ہے پروفیشنل سٹائل جیسا لگتا ہے ساتھ میں تا کے ساتھ یہ گے لگتا ہے دیکھئے دادھن تن اس کے بعد تا کے ساتھ یہ گے بجے گا تا دھن تن دھا دھن تن تا دھن تن اگر آپ یہ گے ساتھ میں نہیں لگائیں گے تا کے ساتھ یہ گے نہیں لگائیں گے تو اس سے خالی خالی رہتا ہے دیکھئے اور ساتھ میں گے لگا کر تو ساتھ میں تا کے ساتھ یہ گے لگانا ہے دھا دن تن تا دن تن اس کے بعد نیکس پیٹرن ہے بہت آسان پیٹرن ہے کافی یہ اس کے بول ہے دھت تا دھا تت تا تا دھت تا تت تا تا دھت تا دھا تت تا 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 اس میں بائیں کی جو امگلیاں ہیں اس پیٹرن میں بائیں کی امگلیوں کا کوئی بھی چکر نہیں ہے اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں بار یہی امگلی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اس کو چینج کر کے یہ بھی لگا سکتے ہیں ایک ہنگلی سے بھی بجا سکتے ہیں دونوں دھا یا پھر دوسرے دھا پر یہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد آگے پھر سے ایک پک اپ آپ کو تیار کرنی ہے یہ پہلی پک اپ کے ساتھ ملتی جلتی ہی ہے جو پہلی پک اپ تھی وہ تھی تک تیرے کٹ تیتا اور یہ جو پک اپ ہے آگے یہ ہے تیرے کٹ تک تیتا اس میں تک بیچ میں آگیا ہے پہلے تیرے کٹ آگئی ہے تیرے کٹ تک تیتا تو یہ ہے اس کے بعد جو آگے پیٹرن آپ کو تیار کرنا ہے وہ یہ ہے بہت خوبصورت پیٹرن ہے سارے ہی اور کافی آسان بھی ہے اس کے بول ہیں دھت تا تیت دھن دھت تا تیت دھن تو یہ ہے اور اس پیٹرن کا اینڈ میں نے اس طرح سے کیا تھا تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اگر سمپل بھی کر دیں گے تو وہ بھی اس میں چلے گا لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہے شروع ادھر سے کرنا ہے دائیں سے دیکھیں اس طرح سے کیا تھا تو یہ ہے اب اس کے بعد جو نیکسٹ پیٹرن ہے وہ بھی اس سے ملتا جولتا ہی ہے اس میں تھوڑا سا ہی بھرک ہے وہ اس طرح سے ہے اس کے بول ہیں دھت تٹ تٹ دھن دھت تٹ تٹ کے ساتھ یہ کہے بنے گا دھت تٹ تٹ دھن دھت تٹ تٹ دھن اس طرح سے اس میں پکپ لے کر پھر اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ پیٹرن ہو گیا تو اس کے بعد آگے بہت ہی خاص پیٹرن ہے جو ویسٹن سٹائل کا اس میں 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 نے بیجایا تھا بیچ میں تو وہ یہ تھا تو اس کو دھیان سے دیکھیں کیسے کرنا ہے شروعات اس کی یہاں سے کرنی ہے صرف ایک بار ہی یہاں سے شروع ہوگا بعد میں آگے کیسے وہ چلتے رہے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں صرف ایک بار شروعات یہاں سے ہوگی پہلے ایک بار اس طرح سے بجے گا پھر سے دیکھئے اس کے بعد یہاں پر آپ کا ہاتھ رکا ہوا ہے تو اس کے بعد جو سم پر پہلا بولاتا ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا وہ اس طرح سے بن جائے گا کیونکہ آپ یہ بجا کر ایک دم سے اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں جو پہلے کیا تھا تو وہ صرف ایک بار بجے گا اس کے بعد ریپیٹ اس طرح سے ہوگا ہاں تو صرف شروعات اس طرح سے کرنی ہے تو یہ اس طرح سے بن جائے گا تو اس طرح سے اس کو بریک دیا تھا تو آپ گانے کو سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہاں پر کیسے ہے وہ بریک اور لاسٹ میں جہاں پر میں نے ختم کیا تھا پیٹرن سارے یہی ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں گانے میں تو یہ آپ کو تیار کرنے ہیں لاسٹ میں میں نے دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ اس بول پر ختم کیا تھا دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھا دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ تین تین کے دو جوڑے ہیں اس طرح سے آپ یاد کر لیے تو کر لیں گے تو آپ کو آسان رہے گا تین تین کے دو جوڑے ہیں دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ تین بار ہو گیا اس کے بعد پھر سے دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ چھائے ماترہ پوری ہو جائیں گی دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ دھاتی گنہ اس طرح سے انٹ کیا تھا تو یہ ہیں سارے پیٹرن اب آپ ان کو پہلے تیار کر لیں اچھی طرح سے ریاض کر کے اس کے بعد کانے کے ساتھ بجا کر دیکھیں تو آپ کو آسانی ہوگی کافی تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کچھ نئے بولوں کے ساتھ موسیقی